اسلام علیکم ویارز میں ہوں ستارہ نایاب اور ملکم ٹو مائے چینل مدرز گائٹ آج کی ویڈیو ان ماں کیلئے ہے جن کو اس حقیقت کا احساس ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت ان پر ڈپن کرتی ہے جی ہاں تاجل بہت عجیب ہے کہ وائس مادر ورسز سپوائلنگ مام یعنی کہ سمجھدار ماں بمقابلہ بچوں کو بگاڑنے والی ماں ویسے تو کوئی ماں نہیں چاہتی کہ ان کا بچہ خراب ہو یا بگڑ جائے لیکن کچھ ماں اپنی محبت میں اور اپنی کچھ آداد کی بنا پر بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں جو کہ ان کے لئے لیٹر آن بہت پرابلم کا سبب بنتا ہے اور پھر وہ بہت تکلیف میں رہتی ہیں کیونکہ اس وقت پھر بچہ ماں کی بات نہیں مانتا تو اس لئے ماں کو پہلے ہی چاہیے کہ اپنے بچے کی تربیت کو دھیان سے ایک ذمہ داری سمجھ کر پورا کریں بچوں کی تربیت میں جو کردار ماں ادا کر سکتی ہے وہ اور کوئی بھی نہیں ادا کرتا جب بھی کسی بچے کو بھی تربیت کی ریفرنس سے بات کی جاتی ہے تو ماں کا ہی ذکر آتا ہے کبھی بھی اس میں اس کے باقی رشتہ داروں کا نانا نانی کا دادا دادی کا پوپھو کا خالہ کا نام نہیں آتا بلکہ صرف ماں کا آتا ہے یا اس کے بعد باپ کا آتا ہے تو آپ چونکہ مادرز ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے جو فادرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری خود پوری کریں گے ماں کی کچھ ایک سام ہوتی ہیں جو کہ بائی نیچر ہوتی ہیں ایسی کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ماں ایسی ہے یا ایسی ہے لیکن اپنی عادتوں کی بیس کے اوپر ماں کو کچھ کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے کچھ ماں وائز ہوتی ہیں یعنی کہ اکل مند ہوتی ہیں وہ پہلے دن سے ہی بچوں کی تربیت کو ایک اہم ذمہ داری سمجھ کر نبھاتی ہیں اس کے لئے وہ تمام ایکٹس کرتی ہیں جو کہ ان کے بچے کے لئے اچھے ہوتے ہیں اس کے لئے وہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہیں اور اس کو اس حساب سے ڈیل کرتی ہیں کہ ان کا بچہ کبھی بھی خراب نہ ہو کبھی بھی بگڑے نہیں اور زندگی میں کبھی بھی پشے مان نہ ہو دوسری ماں ایک کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ irresponsible ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ماں ایسی ہوتی ہیں جو یا تو working women ہوتی ہیں یا وہ چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی اپنے ذمہ داریاں کو accept نہیں کیا ہوتا اور اگر accept کیا بھی ہوتا ہے تو وہ بچے کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ لیتی ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو importance زیادہ دیتی ہیں اپنے کاموں کو importance زیادہ دیتی ہیں اور اس طرح سے بھی وہ بچوں کے معاملے میں لا پرواہ ہو جاتی ہیں تو یہ ماں بعد میں بہت پچھتاتی ہیں کہ انہوں نے وقت پر بچے کی تربیت کیوں نہیں کی ان کو وقت کیوں نہیں دیا اور ان کو وہ باتیں کیوں نہیں سکھائیں جو ان کے لیے زندگی کا ایک خاص سرمایہ ہونی تھی کچھ ماں سیلفش ہوتی ہیں جی بالکل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے آرام کا زیادہ خیال کرتی ہیں وہ اپنے فگر کا زیادہ خیال کرتی ہیں وہ بچوں کو فیڈ نہیں کراتی وہ بچوں کے لیے ٹائم سپنڈ نہیں کرتی وہ اپنے موبائل یا ڈیوائسز کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنڈ کرتی ہیں یا بچوں کو بھی موبائل یا ڈیوائسز دے کر بٹھا دیتی ہیں یا وہ ٹی وی سیریلز وغیرہ کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں اور بچوں کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتی اور اگر دیتی بھی ہیں تو مجبوری کے ساتھ غصے کے ساتھ یا اس طرح سے دیتی ہیں کہ جیسے وہ کسی اور کے اوپر احسان کر رہی ہیں تو ایسی مائے بزاتے خود خودگرز ہوتی ہیں تو ایک بار یاد رکھئے کہ جیسی تربیت آپ بچوں کی کریں گے وہ بچے ویسے ہی ہوں گے اگر آپ بچوں کو پیار دیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت پیار رکھیں گے دل میں اگر آپ ان کو احساس کے ساتھ پالیں گے تو وہ آپ کو احساس دیں گے لیکن اگر آپ خودگرزی کا مظاہرہ کریں گی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ ایسا نہ ہو جیسی کی آپ خود ہیں پھر اس کے بعد سپوائلنگ مدرز آتی ہیں یہ وہ مائے ہوتی ہیں جو کہ جانتی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو بگاڑ رہی ہیں کیونکہ یہ بچے کا بے جالات پیار دیکھتی ہیں بے جا فرمایشے پوری کرتی ہیں اس طرح سے وہ بچے کو ایسا بنا دیتی ہیں کہ وہ معاشرے میں پریشانیوں کا سبب بنتا ہے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور لوگ بھی ان سے پریشان رہتے ہیں ایک قسم ماں کی اپریسٹ مدرز ہوتی ہیں یعنی کہ وہ مجبور ہوتی ہیں مجبوری سنس میں ہوتی ہیں کہ ان کی گھر میں سنوائی نہیں ہوتی ان کے ان لاس اس کی نہیں سنتے اس کے ہسپنڈ اس کی نہیں سنتے اس کے جب بھی وہ ایک جائز بات کرتی ہے تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے ڈانٹ دیا جاتا ہے یا اس کی بات کو سیریس نہیں لیا جاتا تو ایسی ماں مجبور ہوتی ہیں وہ چاہ کر بھی بچے کی ویسی تربیت نہیں کر پاتی جیسے کہ ایک آئیڈیل ماں کو کرنی چاہیے اب ہم کچھ ماں کا کمپیریزن کرنے والے ہیں کہ اگر ایک اچھی ماں ہوگی یا ذمہ دار ماں ہوگی تو وہ کیا کرے گی اور اگر ایک سپائرنگ ماں ہوگی تو وہ بچے کی تربیت کیسے کرے گی یہ بات اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ اگر آپ جانے ان جانے میں ایسی ماں ہیں تو اپنے آپ کو بدل لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے جو اکل مند ماں ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کی ہر موو کو ذہن میں رکھتی ہیں ان کی ہر بات کے لئے اپنا کو ذمہ دار سمجھتی ہیں اور ان کو اس طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں جو ان کے لئے بیسٹ ہوتا ہے جیسے کہ جب بچہ کھانا کھانا شروع کرتا ہے جو جو ایک اکل مند ماں ہوتی ہے وہ بچے کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا کھانا اینف ہے گھر میں لیکن آپ نے ایک لیٹ پرائز کھانے ہیں یا ایک روٹی کھانی ہے اس سے زیادہ نہیں کھانی یا اگر آپ نے بہت زیادہ دل کر آئے تو one and a half روٹی لینی ہے لیکن آپ نے اس سے زیادہ over eating نہیں کرنی لیکن جو مائے بچوں کو spoil کرتی ہیں وہ بچوں کو کہتی ہیں کھانے پینے پہ روکنا نہیں چاہیے بچوں کو جتنا دل کرتا ہے ان کو کھانے دو وہ ابھی فروٹ کھا کے آئے ہوں گے تو ان کے آگے سناکس رکھ دیں گی سناکس چھوڑیں گے ان کے آگے چوکلٹ اس طرح سے بچے کو over eating کروا دیتی ہیں الٹے سی جھ time پہ کھلاتی ہیں اس طرح سے ایک تو ان کا stomach بگڑ جاتا ہے اور دوسرا ان کی کوئی خاص روٹین نہیں رہتی بجائے کہ وہ صحت مند ہو وہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے یا تو وہ بہت بلکی ہو جاتے ہیں یا ڈی شیپڈ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں وہ مائے ہوتی ہیں اس کے بعد جو اکل مند ماہ ہوتی ہے وہ بچوں کو pocket money جب ملتی ہے تو ان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ پیسے کی value ہے آپ کے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو چیزیں اتنی لینی چاہیے جتنے آپ کو ضرورت ہے اور اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی کیونکہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے لیکن جو مائے لات پیار میں بچوں کو بگاڑتی ہیں وہ بچوں کو شاپنگ پہ لے کے جاتی ہیں تو انہیں کہتی ہے جو دل کرتا ہے لے لو جتنا دل کرتا ہے لے لو میں ہوں ناپے کرنے کے لیے تو ایسی مائے لا شوری طور پر بچوں کو ایسا بنا دیتی ہیں کہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ ملا کرے ان میں کامپرومائز نہیں آتا ان میں سبر برداشت نہیں پیدا ہوتا اس کے بعد how to spend time یعنی کہ جو اکل مند مائے ہوتی ہیں وہ بچوں کو time table دیتی ہیں وہ ان کو بتاتی ہیں کہ اس طرح سے آپ نے پڑھائی کو time دینا ہے اس طرح سے آپ نے sports کو time دینا ہے اس طرح آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے لیکن جو ٹی وی پہ کارٹن لگا کے دے دیں گی اور یہ نہیں دیکھیں گی کہ انہوں نے کتنی دیر اپنے آئیز کو سکرین کے اوپر رکھا ہے یا اپنا کتنا وقت برباد کیا ہے ان کو time table کے بارے میں بالکل بھی نہیں سنس ہوتی اور یہی بچے بعد میں irresponsible بنتے ہیں اس کے بعد سونے کے بارے میں بات کریں تو جو اکل مند مائے ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے ایک particular time بنا کر رکھتی ہیں سونے کے لیے تاکہ ان کو timing کا احساس ہو سکے اور وہ صبح کے time fresh ہو کر اٹھ سکے اور جو ماں بچوں کو لار پیار میں بگاڑتی ہیں ان کا بچے کا جب دل کرے سوئیں وہ ان کو سونے دیتی ہیں خاص طور پر بیٹیوں کو وہ صبح دیر تک سونے دیتی ہیں یہ سوچ کر کے اس سران میں جا کے تو اٹھنا ہی ہے ایسا نہیں ہوتا ایسے تاہ بچوں کی جڑوں میں پانی دے دیتی ہیں کیونکہ یہ جو بچپن کا time ہوتا ہے یہ بچوں کی عادتیں develop کرنے کا time ہوتا ہے جب آپ اس میں ان کو early riser نہیں بناتی تو وہ بات میں بھی نہیں بن پاتے بلکہ وہ پھر ساری زندگی lazy sus یا اس طرح کے تانے ان کو ملتے رہتے ہیں کہ وہ lazy ہیں یا ان کا کوئی timing نہیں ہے سونے کی اس کے بعد play کے بارے میں بچوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے یہ کتنا time آپ کو دن میں play کو دینا چاہیے کتنا time physical activity کو دینا چاہیے تو جو اکل بند مائے ہیں وہ بچوں کو خود ایسی training join کرواتی ہیں تاکہ اگر بچہ کچھ دیر computer پہ بیٹھا ہے کچھ دیر work کیا ہے تو کچھ دیر وہ physical activity کرے اس کے لیے جاہے وہ بچے کو خود garden میں لے جائیں یا ان کو کوئی ایسے groups join کروا دیں تو وہ ایسا کرتی ہیں لیکن جو مائے بچوں کو لاد پیار میں بھی گارتی ہیں وہ اگر play کر رہے ہیں play station کھیل رہے ہیں یا کوئی اور game کھیل رہے ہیں تو ان کو وہ گھنٹوں کے حساب سے کھیلنے دیتی ہیں اور وہی سمجھتی ہیں کہ میں ان کے لیے اچھا کر رہی ہوں جبکہ ایسا کرنے سے بچے صرف چوڑ ہوتے ہیں یہ common language میں ہماری لفظ بولا جاتا ہے تو یہ بچے اس طرح سے خراب ہوتے ہیں اس کے بعد how to work آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ارگت جو اپنی چیزیں بکھیری ہیں ان کو آپ نہیں سمجھنا ہے پر ایکزمپل چھوٹا بچہ جب دو سے تین سال کا ہوتا ہے اس کو toys دیے جاتے ہیں تو اس کو اسی وقت یہ training دینی چاہیے کہ اپنے toys الماری میں رکھیں یا اس کی ٹوکری میں رکھیں جیسے بھی آپ نے ان کو سمجھا ہے ان کو سکھائیے جو ماں سپوائل کرتی ہیں بچوں کو وہ ان کو کوئی کام نہیں کہتی اور ان کے حصے کا خود کرتی ہیں اپنے طرف سے وہ ان کے نخرے دیکھتی ہیں ان کے لات دیکھتی ہیں لیکن ایسا کرنے سے پھر بچے لیزی ہو جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کون سے کام کی ذمہ داری ان کی ہے اور کون سے کام کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے اس لیے جب بھی بچے سونے لگیں تو ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ اپنے بیک کو بند کریں اپنے جوتیں اپنی چیزیں اپنی جمیٹری ان چیزوں کو سمیٹیں تاکہ بچے کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کام ان کی ڈیوٹیز ہیں اور ان کو یہ کرنی ہے ایسا کرنے والے بچے لیٹر ایجز میں پریشانی کا سامنا نہیں کرتے ہاو ٹو ٹیچ کلیننگ کلیننگ میں بچے کو ان کی ذات کی صفائی دانتوں کی صفائی بالوں کی صفائی اور اس طرح کی ہر صفائی ضروری ہے جو وہیں بچوں کے لات پیار زیادہ دیکھتی ہیں اور ان کو مطلب اگر بچوں نے کہا ہے کہ آج میں نے نہیں نہانا اور انہوں نے اس کو اگنور کر دیا ہے تو اس طرح بچے لیزی ہوتے جاتے ہیں اور صفائی سترائے کا خیال نہیں رکھتے اگر آپ اکل مند ماں ہوں گی تو آپ بچے کو کنونس کریں گی ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھ لیں گی جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو صاف رکھیں اس طرح کرنے سے ان کی عادت کو آپ ڈیویلپ کروائیں گی تو یاد رکھئے جو بچے زیادہ صاف ہوتے ہیں ان کی ذمہ دار ان کی ماں ہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ان کو سکھانا ہوتا ہے کہ کیسے اپنی ہائی جن کا خیال رکھنا ہے کیسے اپنے روم کی ہائی جن کا خیال رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ایک ماں کو ہی سکھانی ہوتی ہیں اس کے بعد بچے کو پنکچول بنانا بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ایک جو اقل مند ماں ہوتی ہے وہ بچوں کو باقائدگی کے ساتھ ان ٹائمز کے اوپر کھانا دے گی پرٹیکلر ٹائم کے اوپر ان کو اٹھائے گی پرٹیکلر ٹائم پر سلائے گی لیکن جو ماں بچوں کو چھوڑ کرتی ہیں وہ یوں کرتی ہیں کہ وہ بچوں کا جو دل کرے ان کے دل پر چھوڑتی ہیں زیادہ تر بچوں کی بات مانتی ہیں ان کو اپنی نہیں منواتی ایسا کرنے والی ماں بعد میں بہت پچھتاتی ہیں کیونکہ پھر بچوں کو اپنی مرضیاں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے ان کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کبھی بڑوں کی بات سننی تھی یا ماننی تھی ایسی ماں بعد میں بہت شکوے کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ تمہاری سنتا ہی نہیں ہے یا ہم سے کچھ ڈسکس ہی نہیں کرتا یا ہم سے کبھا شیئر ہی نہیں کرتا جب آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا جب آپ نے ان کو ذمہ داریاں نہیں سکھائیں تو وہ پھر کس طرح سے آپ کے ساتھ ویسا بہیو کریں جیسا آپ چاہتی ہیں اس کے بعد بچے کے اندر اخلاقیات ماں نے پیدا کرنی ہوتی ہیں ایک جو اکل مند ماں ہوتی ہے وہ بچے کو ہر چیز بتاتی ہے کہ اس کو چھینک مارتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اس کو ہچکی لیتے ہوئے کیا مینرز کو اپنانا ہے اس کو اٹھتے بیٹھتے کیا بات کرنی ہے اس کو اونچی آواز میں نہیں بولنا اس کو چلا کے نہیں بولنا اس کو بات بات پہ رونا نہیں ہے اس طرح کی باتیں اخلاقیات میں آتی ہیں جو کہ ایک اکل مند ماں بچے کو ساتھ ساتھ سکھاتی ہے لیکن جو ایک سپوائلنگ ماں ہوتی ہے وہ لات پیار میں اگر بچے نے بتتمیزی کی ہے تو اگنور کر جاتی ہیں اگر بچے نے ماں کو تم کہہ کر بلایا ہے تو وہ اس کو لات پیار میں اگنور کرتی ہیں اس طرح سے بچے میں مینرز کی کمی آ جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے لیکن اچھے سنس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے ایسے بے لگام گھوڑے بن جائیں جن کو نہ ٹائمنگ کا پتہ ہو نہ ان کو دین کا پتہ ہو نہ دنیا کا پتہ ہو تو یہ سب وہ باتیں تھیں چونکہ ماں لا شعوری طور پر کر دیتی ہیں پیار میں بچوں کے کر دیتی ہیں اور بعد میں وہ پشتاتی ہیں امید ہے کہ جو میں نے کمپیریزن کیا ہے آپ لوگ اپنے آپ کو ایک اکل مند ماں کے زمرے میں لے کے آئیں گی اور اگر آپ غلطیاں کر رہی ہیں تو اس سے باز آ جائیں گی یہ ویڈیو ان ماں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ بے وکوفی یا غلطی کر رہی ہیں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے آپ بھی اس کو شیئر کر کے اپنا فرض ادا کریں تاکہ ہماری بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں وہ خراب نہ ہو اور وہ ایک آئیڈیل جنریشن کے طور پر گرو اپ ہو سکیں نئی ویڈیوانے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ